بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ایک نئے وڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں دوستو ایک وڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں محکمہ سیت کے جوبز کے بارے میں محکمہ سیت کے جانب سے پانی سو چالیس جوبز کے انونسمنٹ کر دی گئی ہے وہ تمام پاکستانی جو سرکاری نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس اس انہری موقع موجود ہے آپ ان جوبز کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں جن دوستو کے پاس تعلیم پرائمری میڈل میٹرک ایف ای بی یا تا کوئی بڑیگری موجود ہے تو وہ ان جوبز کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں بہت سے جوبز ایسی ہیں جن کے لئے تعلیم کے بلکل بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے اگر آپ جسمانی طور پر تندر ہستے ہیں تو آپ ان جوبز کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تو دونوں کٹے گئے کہ جوبز کے لئے میں آپ کو بتا دوں گا کہ تعلیم کن جوبز کے لئے ضروری ہے اور کن جوبز کے لئے آپ کو تعلیم کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ جسمانی طور پر فٹ ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں وڈیو کے تفصیل میں تمام در جوبز کی نوٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے دوستو آپ نے گوگل کو اپنگ کرنا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے پاکستانیز نیوز ڈوٹ کوم پاکستانیز نیوز لکھنے کے بعد آپ نے سرچ کریں گے سب سے پہلے نمبر پر آپ کے سامنے ویبسٹ آ جائے آپ نے اس کو اپنگ کرنا ہے جیسے آپ اس کو اپنگ کریں گے آپ کو کٹیگری نظر آ رہی ہے پاکستانی تکنالوجی بزنس نوکریاں تو آپ نے نوکریاں والی کٹیگری کو اپنگ کرنا ہے جیسے دوستو اس کو پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے نمبر پر پوسٹ آویلیبل ہے بہک مسید کے طرف سے پانیسو چالیس نوکریوں کا اعلان ہو چکا آپ نے اس کو اپنگ کرنا ہے جیسے آپ اس کو اپنگ کریں گے تو یہاں کے تمام طرح نٹیل آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں پہلے دوستو میں آپ کو بتاتا چلیں تقریبا یہ 128 مختلف کٹاگری کی جوم ہے تو اگر آپ میں آپ کو تمام طرح جوپس کی نٹیلیں بتاؤں گا تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی لہذا میں آپ کو صرف جوپس کا نام بتاؤں گا اور اس کے لئے تعلیم کی کتنی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا باقی نٹیل جو ہے آپ اس کو پر آگے خود پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو سب سے پہلے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں جوپس کی ٹکنشن کی جوپا آپ کو اویلیبل ہے اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس تھوڑا بہت تجربہ اس میں ہونا لاسبی رہا اگر آپ کے پاس کوئی سرٹیفکٹ موجود ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کا بات اس کے بعد سنور چارج کی جوپا اویلیبل ہے اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہو تو بیچالر کے ڈگری کی ضرورت ہوگی اس کے بعد مختلف کٹیگری کے اور کافی زیادہ جوب آویلیبل ہے جن کے لیے آپ کو بیچلر کے ڈگری کی ضرورت ہے اس کے بعد اگر آپ نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ دوستو آپ کو میٹرک بیس پہ جوب کے بارے بتا دیا گیا ہے بہت سے جوبزوں ہیں ان کے لیے تعلیم کی ضرورت میٹرک ہے جیسے سی سی ٹی وی کیمروں کو منیج کرنے کے لیے جوب آویلیبل ہے لیب ٹکنیشن کی جوب آویلیبل ہے اس کے بعد میڈیکل ریکوائیمنٹ مشین کی جوب آویلیبل ہے آئی سیو ٹکنیشن کی جوب آویلیبل ہے اس کے بعد دوستو آپ نیچے آتے ہیں تو میڈیکل ٹکنیشن کی جوب آویلیبل ہے ان تمام جوب کے لیے تعلیم کی ضرورت آپ کو میٹرک ہے یہ بہت بڑی مرتی ہے ان تمام جوب کے لیے تعلیم کی ضرورت آپ کو میٹرک ہے اگر آپ نے میٹرک پاس کیا ہوئے تو آپ ان جوب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستہ بہت سے جوب ایسی ہیں جن کے لئے تعلیم کی ضرورت آپ کو پریمری ہے اگر آپ نے پریمری پاس کی ہے تو آپ انہیں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد بہت سے جوب ایسی ہیں جن کے لئے آپ کو جسمانی طور پر فٹ ہیں اگر آپ تو آپ ان جوب کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں جیسے سویپر ہے فورمین ہے اس کے بعد اٹنڈرڈ ہے ہیلپر ہے مسالچی ہے اس کے بعد کلیر ہے اس کے بعد گیٹ کیپر ہے سینیٹری ورکر ہے سیکیورٹی گارڈ ہے ان جوپ کے لئے تعلیم کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ جسمانی دور میں فٹ ہے تو آپ ان جوپ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اب فینل بات آ جاتی ہے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کے طریقہ کیا ہے تو اپلائی کرنے کے لئے دوستو آپ نے اپنی سی وی تیار کرنی ہے اور سی وی تیار کرنے کے بعد آخری طریق سے پہلے پہلے آپ نے اپنی سی وی اس نیچے دیئے کا اشتہار کو پر بھیجتے نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس کے لئے ایک چیز آپ نے نوٹ کر لینی ہے یہ محکمہ صحت بلوچستان کے جانب سے جوپس کا نوسمیٹ کی گئی ہے تو جن دوستو کے پاس محکمہ بلوچستان کا نوسمیسل موجود ہے تو وہ ان جوپس کے لئے لازمی دور پر اپلائی کریں یہ چیز یہ آپ نے یاد رکھنی ہے بسی کے لئے کچھ سامیہ ایسی ہیں جو کہ کونٹراکٹ بیس پہ ہیں تو آپ کوشش کریں ان جوپس کے لئے لازمی اپلائی کریں جو کہ پرمنٹ جوب ہے ٹھیک ہے تفصیلات نیچے آپ کو دے دی گئی ہے دوستو امید کرتا ہوں یہ وڈی آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید اچھی وڈی دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں